نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ پر شیلنگا کے خلاف مکمل دورے کے اختتام کی بعد اپریل کے دوسرے ہفتے میں پاکستان پہنچے گی جہاں وہ پاکستان کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی بینو الاخوامی اور پانچ ون ڈے میچوں کی سیریز میں حصہ لے گی پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان ابتدائی تین ٹی ٹوئنٹی مقابلے قدافی سٹیڈی بلاہور میں منقض ہونے ہیں جس کے لئے پاکستان کرکٹ بورٹ نے ٹکٹوں کی آن لائن فروغ شروع کر دی میچوں کی ٹکٹ دھائی سو روپے سے شروع ہو رہی ہے وی آئی پی دو ہزار پریمیر ایک ہزار فرس کلاس پانچ سو جبکہ جنرل انکلوجرز کا ٹکٹ دھائی سو روپے رکھا گیا ہے وی آئی پی کی قیمت پینتیس سو اور پی سی بی گیلری کا ٹکٹ چار ہزار روپے میں دستیاب ہوگا ٹکٹوں کی آن لائن فروغ جیسے ہی شروع ہوئی تو کرکٹ فین نے اس پر بھرپور جوشو خروش کا مظاہرہ کیا چودہ پندرہ اور سترہ اپریل کو لاہور میں کھیلے جانے والے بیشتر انکلوجر کے ٹکٹ فروغت ہو چکے ہیں پہلے دو ٹی ٹوئنٹی مقابلوں کے جنرل اور فرس کلاس کی تمام ٹکٹیں فروغت ہو گئیں وی وی آئی پی کے وسی مکرم اور پی سی بی گیلری کی بھی تمام ٹکٹیں سولڈ آؤٹ ہو گئیں پاکستان کرکٹ بوٹ کی مانیجمنٹ کمیٹی کے سروران نجم عزیز سیٹی سے مشاورت کے بعد نئے کوچنگ سٹاف سے معاملات تیہ کر لیے گئے ہیں جس میں ڈائریکٹر کرکٹ مکی آرثر مقرر ہوئے ہیں بیڈ بن ہیٹ کوچ اور مونی موکل کو بالنگ کوچ سمیت تمام دیگر تائیناتیاں بھی ہو رہی ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کی مانیجمنٹ کمیٹی نے فارمی ٹیم کے سابق ہیٹ کوچ سکلین مشتاق کے معاہدے میں توسی نہیں کی تھی اور افغانستان کے خلاف عبد الرحمان کو ہیٹ کوچ مقرر کیا تھا لیکن پاکستان کے دورے پر آنے والی نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے سابق ہیٹ کو سکلین مشتاق کی خدمات حاصل کر لی ہیں سکلین مشتاق دورہ پاکستان میں کیوی ٹیم کے اسسسٹنٹ کوچ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور دوسرا کے موجہ سکلین مشتاق نے نیوزلینڈ کرکٹ سے معاملات تیہ ہونے کی باقاعدہ تصدیق کر دیا ہے وہ مختصر وقت کے لیے یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں سکلین مشتاق پی ایسل ایٹ سے قبل نیوزلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں پاکستان ٹیم کے ہیٹ کوش تھے اور ان کا معاہدہ فروری میں اختتام پذیر ہو گیا تھا عوضر پاکستان کرکٹ بوٹ کی ماننجمنٹ کمیٹی نے سیلیکشن کمیٹی کے سابق سرورہ ٹیسٹ بیٹس پین محمد وسیم کو برقرار نہیں رکھا نہ ہی رمید حسن راجہ کے دور میں تائنات ہونے والے کوچز اپنی جگہ برقرار رکھ سکے لیکن پاکستان کرکٹ بوٹ کے ہر دور میں طاقتور شخصیت سمجھے جانے والے زاکر خان جو تین اپریل دوہزار تیس کو ساڑ برس کے ہو گئے پی سی بی کے قوانین کے مطابق ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی عمر بھی ساٹھ سال ہی ہے لیکن پاکستان کرکٹ بوٹ نے ڈائریکٹر انٹرناشنل زاکر خان کو ایک ماہ کا معاہدہ دے دیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد زاکر خان کانٹریک کے معاہدے کے تحت کام کریں گے نیوزرین کرکٹ ٹیم کے دور پاکستان کی وجہ سے ڈائریکٹر انٹرناشنل کو مزید ایک ماہ کا کانٹریک دیا گیا ہے دوسری جانے پی سی بی نے قومی کرکٹ ٹیم کے مینجر کے لیے اشتہار دیا ہے اور مینجر کی ذمہ داریاں انجام دینے والے منصور رانہ کو اس پوزیشن پر برقرار نہیں رکھا گیا البتہ انہیں پاکستان شاہین کے ساتھ بطور مینجر کام کرنے کی پیشکش کی گئی تھی جس پر منصور رانہ نے معذرت کر لی ہے پاکستان شاہین نے آئندہ ماہ زمبابوے کا دورہ کرنا ہے